پلیز خاموش ہو جاؤ خمارٹرامے کی لاسٹ اپیسوڈ تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں پر لائبہ اپنی ماں سے لڑ جھگڑ کر باہر نکل جائے گی اسے لگے گا کہ اس گھر میں رہنا ان کے لیے بہت بڑی انسلٹ ہے جس طرح ریان نے ان کے ساتھ کیا اس کے بعد ریان نے تو انہیں کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے رکھ دیا فائز بچارہ آخر کب تک اور کتنا ان کے لیے کرتا کہہ کشان کا سارا غرور اب مٹی میں مل چکا ہے وہ جو اپنی بہو پر ظلم کرتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچتی تھی کہ اس کے کریکٹر پر وہ انگلی اٹھا رہی ہے تو کل کو اس کے ساتھ بھی اس طرح ہو سکتا ہے لائبہ گھر سے نکلے گی تو یہاں پر لائبہ کے سامنے کچھ ڈاکو آ جائیں گے جو اس کا بیٹ چھیننا چاہیں گے لائبہ یہاں پر بھاگے گی تو اس کا سامنا یہاں پر حریم سے ہوگا اگر حریم اچھی نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی لائبہ کو اپنے ساتھ عزت کے ساتھ اپنے گھر نہ لے جاتی مگر حریم ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اس بات کا احساس اب لائبہ کو بھی ہو چکا ہے اس لئے وہ لائبہ کو لے کر اپنی گھر پر آ جائے گی دوسری طرح مدسر کی مارچ آتی ہے کہ حریم اور مدسر کی شادی ہو جائے ناصر ہے جو کہ اپنی گلٹ میں اتنا مبتلا ہو چکا ہے کہ اب وہ کیک کشان کے ساتھ مل کر جو کچھ کر چکا ہے اس کی معافی حریم سے مانگنا چاہتا ہے وہ آ کر حریم سے معافی مانگے گا اور یہاں پر حریم اسے معاف بھی کر دے گی لائبہ حریم کے پاس ہوگی اور تب ہی ان لوگوں کو اچانک سے فون آئے گا کے فائلز کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے فائلز کا ایکسیڈنٹ بہت زیادہ سیریس ہوگا اور اسی ایکسیڈنٹ میں اس کی موت بھی واقعہ ہو جائے گی فائلز کے مرنے کے بعد کیک کشان کا رہا سہا سہارا بھی ختم ہو جائے گا شوہر جو کہ ابھی بھی جیل میں ہیں بیٹی کا کچھ پتہ نہیں اور اچانک سے فائلز کے ایکسیڈنٹ اور اس کے بعد اس کے مرنے کی خبر سن کر کیک کشان تو نیم پاگل سی ہو جائے گی یہاں پر حریم پوری گھر کو سنبھالے گی اور انہیں سب کو لے کر اپنی گھر آئے گی ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا حریم مدسس سے شادی کر لے گی کیا فائلز کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جائے گا یا نہیں ہوگا کیا حریم کی خوشیاں سے واپس ملیں گے یا نہیں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل بھی نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ اللہ حافظ